اسلام علیکم کلاس ری سب اپنی اپنی اردو کی کتاب صدہ بہار کا صفحہ نمبر 49 کھولیں ہم لوگ سبق پڑھ رہے تھے میرے ہمسائے ہمسائے میں نے آپ کو بتایا تھا کس کو کہتے ہیں پڑوسیوں کو کہتے ہیں جو آپ کے آس پاس کے گھر ہوتے ہیں ان کو ہمسائے یا پڑوسی کہتے ہیں اور ہمارا جو سبق تھا وہ کس کے ہمسائے تھے پاکستان کے ہمسائے تھے پاکستان کے ہمسائے ممالک کہ پاکستان کے کون کون سے ہمسائے ممالک ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت چین افغانستان اور ایران پاکستان کے ہمسائے ممالک ہیں چار اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جانب جو آپ کے گھر ہیں وہ کیا ہیں آپ کے ہمسائے ہیں اسی طرح پاکستان کے دائیں بائیں آگے پیچھے مطلب کہ شمال میں جنوب میں مشرق میں اور مغرب میں جو جو ممالک ہیں وہ کیا ہیں پاکستان کے ہمسائے ممالک ہیں ہم نے پڑھ لیا تھا بھارت اور چین کے بارے میں اور آج ہم پڑھیں گے افغانستان کے بارے میں پاکستان کے مغرب میں افغانستان واقعہ ہے انڈرلائن افغانستان انڈرلائن مغرب یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے انڈرلائن مشتمل یہاں کا عام پیشہ زراد تجارت اور کان کنی ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر زراد یعنی خیتی باری تجارت یعنی لیندین بیچنا چیزیں کان کنی زمین سے پہاڑوں سے پتھر نکالنا دھات نکالنا کوئلہ نکالنا یہ کام کرتے ہیں یہاں کے لوگ زراد تجارت اور کان کنی افغانستان میں زیادہ تر پشتو دری اور فارسی زبانیں بولی جاتی ہیں اب یہاں پر انہیں افغانستان کی زبانوں کو بتایا جیسے کہ ہم نے چین اور بھارت کے بارے میں پڑھا اب یہاں پر افغانستان کے بارے میں بتایا آبادی کی اکثریت مسلمانوں کی ہے یہاں پر زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے دارالحکومت کابل ہے یہاں کے دارالحکومت کیا نام ہے کابل جیسے ہم نے باقی ممالکہ پڑھا تھا بھارت کا پڑھا تھا چین کا ہے افغانستان کا اس کے بعد ہے افغانی بچے یہاں پر لگا ہوئے افغان بچے خوبصورت اور صحت مند ہوتے ہیں وہ بہت مہنتی اور بہادر ہیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایران پاکستان کی مغربی سرحد ایران سے ملتی ہے انڈر لائن ایران یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے برادر بھائی یہ ہمارا اسلامی بھائی ملک ہے یہاں زیادہ تر فارسی اور پشتو بولی جاتی ہے ایران قدیم ترین تہذیب رکھنے والا ملک ہے پہلے اس کا نام فارس تھا یہ ملک ذرخیز زمینوں اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے یہاں بھی عام پیشہ کھیتی باڑی تجارت اور کانکنی ہے جیسے ہم نے افغانستان میں پڑھا تھا ایسے یہاں بھی جو ہے وہ پیشہ کیا ہے کھیتی باڑی تجارت اور کانکنی ہے پیٹرولیم یہاں کی اہم پیداوار ہے ایرانی باشندوں کی اکثریت مسلمان ہے دار الحکومت تہران ہے ایرانی بچے نہایت خوبصورت اور چاکو چو بند ہوتے ہیں ایران میں اب ہم نے پڑھا ہے کہ پاکستان کی مغربی صحیح ایران سے ملتی ہے اور یہ بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ایران ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پر فارسی اور پشتو یہ زبانیں بھولی جاتی ہیں اور ہم نے پڑھا ایران قدیم ترین تہذیب توڑ طریقے جو ہوتے ہیں وہ بہت پرانے جو ہوتے ہیں وہ ان کے توڑ طریقے بہت پرانے ہیں قدیم پرانا ہوتے ہیں اس کے علاوہ جیسے ہم نے افغانستان میں پڑھا تھا کہ یہاں پر زرخے زمینوں اور پہاڑی لاکھوں پر مشتمل ہیں اسی وجہ سے یہ ان کا کھیتی باڑی پیش ہے تجارہ ترکان کونی افغانستان کا بھی یہی پیش ہے تھا ان کا بھی یہی ہے اور ان کی پیٹرولیم جو ان کا پیٹرول ہے ان کا اپنا ہوتا ہے ان کی اپنی پیداوار ہے پیٹرولیم یہاں کی اہم پیداوار ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اکثریت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ انڈرلائن کر لیں پاکستان یہاں پر اور ایران میں کس کی اکثریت ہے مسلمانوں کی اکثریت ہے اور دوسرا لازم میں نے کیا بتایا تھا اقلیت اقلیت کا مطلب ہوتا ہے بہت کم ہم نے بھارت میں پڑھا تھا کہ یہاں پہ بھارت میں ہندووں کی اکثریت ہے بھارت میں ہندووں کی اکثریت ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا چین چین میں ہم نے پڑھا تھا چین میں مسلمان اقلیت میں ہیں اقلیت کم مطلب چین میں مسلمان بہت کم ہیں بھارت ہندووں میں ہندووں کے اقصریت ہے بھارت میں چین میں مسلمانوں کے اقلیت ہے مطلب کم ہے اقلیت کا مطلب کم ہوتا ہے اقصریت کا مطلب زیادہ ہوتا ہے اور پھر افغانستان میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ بھی مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے اقصریت اس کے بعد اب اب ایران میں کیا ہے یہاں پہ بھی مسلمانوں کی اقصریت ہے مطلب زیادہ ہیں اور یہاں کے دارالکومت تہران ہے اب آپ نیکس پیٹ پہ جائیں ہاں پہ ہم ایم سی کیوز کریں گے درست جواب کا انتخاب درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھئے اب سب سے پہلے کیا ہے پاکستان بریازم ڈیش کا حصہ ہے یورپ ایشیا افریقہ امریکہ کس کا تھا ایشیا اس کو آپ نے فیل کرنا ہے بہت رگڑ کے فیل نہیں کرنا لوز رکھنا ہے بلکل ہاتھ کو ہلکا سا رگڑ اگر کے نہیں بھرنا پاکستان کی مشرقی سرحد ڈیش سے ملتی ہے پاکستان کی مشرقی سرحد ڈیش سے ملتی ہے کسے ملتی ہے ایران افغانستان چین یا بھارت پاکستان کی مشرقی سرحد بھارت سے ملتی ہے اس کو آپ فیل کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے بھارت اس کے بعد ڈیش میں ہندووں کی اکثریت ہے پاکستان بھارت ایران افغانستان بھارت یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے بھارت بھارت میں ہندووں کی اکثریت ہے اس کے بعد چین کا دار الحکومت ڈیش ہے کابل کراچی بیجنگ نہیں دلی چین کا دار الحکومت بیجنگ ہے یہ تھا آپ کا آج کا سبق اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی تاس دیتی ہوں یہ آپ نے خود کرنا ہے یہ ہے آئین کی چھوٹی شکل بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے درمیان میں آتی ہے درمیان کی دو لائنز ہوتی ہیں اوپر اس کو بھی ٹچ نہیں کر رہی اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے بغیر ملکل پہلے اس کے پر ٹریس کریں گے آپ اس کے بعد آپ لکھیں گے دو بار اس کے بعد تعمیر یہ بھی آپ نے دو بار لکھنا ہے اس کے بعد قابہ یہ بھی آپ نے دو بار لکھنا ہے اس کے بعد معافی یہ بھی آپ نے دو بار لکھنا ہے یہ اب آپ نے خود کرنا ہے یہ تھا آپ کا آج کا کام یہ آپ نے خود کرنا ہے اس طرح سے thank you so much اللہ حافظ